اس تیل کا اپیوگ بالوں میں ڈینڈرف کی سمسیہ رہتا ہے تب بھی اس تیل کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کے سر میں روسی کی سمسیہ رہتا ہے یا پھر بال ٹوٹنے کی سمسیہ رہتا ہے یا پھر بال ایک بال کر کے ٹوٹ کے گرتا رہتا ہے اور اس تیل کا اپیوگ بالوں سے ریلیٹڈ کس فرکار کی دکت کس فرکار کی سمسیہ یا پھر بالوں میں کس فرکار کا انفیکسن ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ تیل لگانے کے لیے دیے جاتا ہے یا پھر یہ تیل آپ خود سے بھی لگا سکتے ہیں اس تیل کو لگانا کیسے ہوتا ہے اس تیل کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ تیل ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے اس تیل کا کوئی سائد ایفیکٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر کسی کے سیر میں بہت زیادہ ڈینڈرف کی سمسیہ رہتا ہے تو یہ تیل کا مکھ کام ہوتا ہے آپ کے سیر میں اگر ڈینڈرف کی سمسیہ ہے تو اس سمسیہ کو یہ ٹھیک کرنے کا کام یہ تیل کرتا ہے اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے سیر میں ڈینڈرف کی سمسیہ ہو جاتا ہے یا پھر روسی کی سمسیہ سیر میں ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے سر میں کئی بار دیکھے ہوگے کی وائٹ وائٹ سا جب آپ اپنے بالوں کو جھارتے ہیں یا پھر اپنے بالوں کو صحیح کرتے ہیں تو وائٹ وائٹ سا روسی کی جیسا آپ کے بالوں سے نکلنے لگتا ہے تو اس سمسیہ کو بھی یہ تیل جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی آپ کے بال ہیں وہ بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں جیسے کی اگر کسی کے بال ہیں وہ بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں یا پھر بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں تو اس سمسیہ میں یہ تیل کافی اچھا کرتا ہے جب کسی کے بال ٹوٹتے ہیں یا پھر جھڑتے ہیں تو اس سمسیہ کو یہ روکتا ہے یعنی ٹھیک کرنے کا کام یہ تیل کرتا ہے یہ تیل آپ کے بالوں کو مجبوطی بناتا ہے جیسے کہ اگر کسی کے بال ہیں وہ بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں جھڑ رہے ہیں تو یہ تیل آپ کے بالوں کو مجبوطی بناتا ہے بالوں کو گھنا کر کے رکھتا ہے یعنی گھرنا اور لمبا کرنے میں یہ تیل کافی اچھا کام کرتا ہے اور جیسے کی آگر کسی کے بال بہت زیادہ کمجور ہیں بہت زیادہ ایک طریقے سے آگر وہ اپنا بال جھارتے ہیں یا پھر اپنے بالوں کو صحیح کرتے ہیں تو اس ٹائم کیا دیکھا گیا کہ ان کے بال ہیں جو جھڑتے رہتے ہیں ایک طریقے سے ایک ایک دو دو بال ٹوٹتے رہتے ہیں تو اس سمسیہ میں بھی یہ تیل کافی اچھا کام کرتا ہے اس سمسیہ کو بھی یہ تیل ہے جو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کی اکثر کر کے اٹھارہ سال انیس سال بائیس سال پچیس سال چھبیس سال کے عمر میں یا پھر پندرہ سولہ سال کی عمر میں کی کئی کئی لوگوں میں یہ سمسیہ دیکھا گیا ہے کہ جو ان کے بال ہوتے ہیں نا وائٹ ہونے لگتے ہیں ان کے بالوں کا جو ایک طریقے سے کلر ہے نا وہ چینج دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار ایک دم دیکھے ہوں گے کہ سر میں دو تین بال پانچ بال دس بال یا پھر کئی سارے بال ہوتے ہیں جو یا پھر ایک سائیڈ میں وائٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ان ساری سمسیہوں کو یہ تیل جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی دو موہے بالوں کی عام طور پر خیر نہیں جیسے کی اگر دو موہے والے بال رہتے ہیں تو اس میں بھی یہ تیل کافی اچھا کام کرتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کو اپنے دیکھا ہوگا گنجے پن کی سمسیہ رہتی ہے ایک پرکار سے جو ان کے سیر کے بال ہیں وہ کانٹینیو جھڑتے رہتے ہیں تو جب کسی کے سیر کے بال جھڑتے رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا کہ گنجے پنائی جیسی سمسیہ ہو جاتی ہے یعنی ان کے سیر سے بال نہیں رہ جاتا ہے تو اس سیر میں بال یہ پھر سے نکلنے کا ایک طریقے سے کام کرتا ہے اگر کسی کے بال جھڑ جاتے ہیں تو اس بال کی جو گروت ہے نا اس میں یہ کافی اچھا مدد کرتا ہے یہ تیل ڈاکٹر کے بھی دوارہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے بال میں ڈینڈرف کی سمسیہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر کسی کے بالوں میں ڈینڈرف کی سمسیہ ہو گیا تو کئی بار بالوں کے اندر سائیڈ میں آپ کو یہ چیخ دیکھنے کو ملے گا وہاں پر پھوڑا پھونسی کے جیسا دیکھنے کو مل سکتا ہے بالوں میں چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جائیں گے یا کبھی بالوں کے اندر فوڑا پھونسی کی بھی سمسیہ ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ کو بھی یہ تیل جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ تیل آپ خود سے بھی کسی بھی میٹکل اسٹور یا پھر کسی بھی کاسمیٹک کے دکان سے آسانی سے لے سکتے ہیں اور جیسے کہ یہ تیل ڈاکٹر کے بھی دوارہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے یہ تیل کافی اچھا تیل ہوتا ہے ڈینڈرف کی سمسیہ کو یعنی کسی بھی پرکار کا اگر آپ کے سیر میں ڈینڈرف کی سمسیہ رہتا ہے تو اس ڈینڈرف کی سمسیہ کو یہ تیل جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کہ اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ تیل آپ کو یوج کیسے کرنا ہے جیسے کہ آپ پہلے کوئی تیل آپ اپنے سیر میں لگا دیں تھے ٹھیک اسی پرکار سے یہ تیل آپ کو اپنے سیر میں لگانا ہے لگانے کے بعد میں یہ تیل آپ اپنے پورے سر میں آپ کو یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جس سے اپنا بال کو جھاڑتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھ میں تیل لے کر کے آپ اپنے پورے بال میں اچھے سے یہ تیل آپ کو لگانا ہے دو سے تین منٹ یہ تیل آپ اپنے پورے بال میں جیسے آپ معالیس کرتے ہیں ٹھیک اسی سماہ ٹھیک اسی پرکار سے آپ اپنے بالوں میں پورا تیل لگائیں یہ تیل دن میں دو سے تین بار آپ کو دن میں لگانا چلیے اب ہم آپ کو اس تیل کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس تیل کا کیا کیا سائیڈ افیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کہ اس تیل کا کوئی خاص سائیڈ افیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے بٹ اگر یہ تیل آپ کسی اور تیل کے ساتھ میں مکس کر کے لگائیں گے تب آپ کو سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اسی لئے جب بھی آپ یہ تیل اپنے بالوں میں لگاتے ہیں تب آپ اور کوئی تیل اس تیل کے ساتھ میں مکس کر کے اس کے علاوہ یاد آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی سمسیا ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس آپ جائیں آپ اپنی دکت پر حسانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی دوہ کوئی بھی تیل کوئی بھی میڈسین اپیوگ کریں کبھی بھی آپ کوئی بھی تیل کوئی بھی میڈسین خود سے اپیوگ نہ کریں